بولٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ نگران وزیر آزم کی تقرری کا مشن کون نگرانی کی کرسی پر ہوگا برا جمان تحال فیصلہ نہ ہو سکا وزیر آزم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان کچھ دیر میں ملاقات ہوگی دونوں رہنما تین تین نام ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں گے نگران وزیر آزم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امیدوار ہیں ان کا نام پیپلز پارٹی نے تجویز کیا ہے نواز شریف نے جلیل عباس جلانی کے نام پر اعتراض نہیں کیا عبدالحفیظ شیخ بھی دور میں شامل ہیں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کا نام بطور نگران وزیر آزم زیر غور ہے نگران وزیر آزم کے لیے کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا اگر کمیٹی کوئی نام فیستہ کرنے میں ناکام رہی تو الیکشن کمیشن کے پاس تقروری کے لیے دو روز کا وقت ہوگا مزید بات کر لیتے ہیں بول نیوز کو نمائن دے فاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہے فاہد بتائی گا کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کون سا نام جو کہ سر فیرست ابھی تک یہ برکل آئی کے آئی کے تحت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کا عمل آج باقاعدہ شروع ہونے جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں کچھ دیر میں وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہو جائے گی اور اس ملاقات میں اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم اپنے اپنے تین تین ناموں پر بہت کریں گے اور اس کے بعد ممکن ہے کہ ایک تفاقے رائے ہو جائے اور زیادہ کوئی امکان یہ ہے کہ سابق سیکسی خارجہ جلیل عباس جلانی جو ہے ان کا بہت امکان ہے کہ وہ نگران وزیراعظم مقرد گئے جائے بہرحال یہ منحل ہے تب چاہے ہوگا جب وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہو جائے گی اور اگر یہ اتفاق رائے نہ کر سکے تو تین دن بعد یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپورٹ ہوگا اور تین دن ہوں گے پارلیمانی کمیٹی کے پاس اگر وہ بھی فیصلہ نہ کر سکی تو دو دن میں الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے دو دو ناموں میں سے کسی ایک کو نگران وزیراعظم مقرد کر دے گا بہت شکریہ آپ کا فاتح تفصیلات کے لیے تو ابھی یہ خبر ہے کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں دونوں رہنما اس اہم ملاقات میں تین تین نام ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے نگران وزیراعظم کے حوالے سے گدشتہ روزی ملاقات ہونی تھی لیکن راجہ ریاض کی ذاتی مصروفیات کے باعث یہ ملاقات کل نہیں ہو سکی تھی آج یہ ملاقات شیڈول تھی اور اب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں نگران وزیراعظم کی تقروری کا یہ معاملہ ہے دونوں رہنماوں کی جانب سے تین تین نام ایک دوسرے کے سامنے رکھے جائیں گے اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے بطابق نگران وزیراعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امید بار دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ عبدالحفیظ شیخ بھی اس دور میں شامل ہیں جبکہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کا نام بھی بطور نگران وزیراعظم زیر غور ہے ان تمام تر معاملات پر غور کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو کہ اب وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جائے گی اور نگران وزیراعظم کے نام پر غور کیا جائے گا دونوں رہنماوں کی جانب سے تین تین نام ایک دوسرے کے سامنے رکھے جائیں گے جن پر غور خوص کیا جائے گا نگران وزیراعظم کے لیے کسی نام پر اگر اتفاق نہیں ہو سکا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اور اگر کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہی تو الیکشن کمیشن کے پاس تقرری کے لیے دو روز کا وقت ہوگا ابھی تک نگران وزیراعظم سے کوئی بھی نام فائنل نہیں کیا جا سکا ہے یہ اہم ملاقات اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کے درمیان اب ہونے جاری ہے کچھ دیر کے بعد اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں نگران وزیراعظم کی تقرری کے معاملے پر غور کیا جائے گا کون اب نگران وزیراعظم ہوگا کون نگرانی کی کرسی پر براجمان ہوگا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے توقع کی جاری ہے کہ آج کس ملاقات میں کوئی نام فائنل کر لیا جائے گا اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیراعظم شہباز شریف اب وزیراعظم ہاؤس میں کچھ دیر کے بعد یہ ملاقات کریں گے راجہ ریاض پہنچ چکے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں اور دونوں رہنماؤں کی جانب سے ایک دوستر کے نام سامنے جو ہے نگران وزیراعظم کے لیے تین تین نام رکھے جائیں گے اور نگران وزیراعظم کے لیے ابھی تک جو نام سامنے آئے ان میں سابق سیکٹری خارجہ جلیل عباس جلانی ہیں عبدالحفیظ شیخ ہیں اور اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کا نام بھی بطور نگران وزیراعظم زیر غور ہے اور ابھی تک جلیل عباس جلانی سب سے مضبوط امیدوار دکھائی دے رہے ہیں جن کا نام پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے اس حوالے سے نواز شریف کے پاس جب یہ نام گئے ہیں تو انہوں نے بھی جلیل عباس جلانی کے نام پر سب سے مضبوط امیدوار دکھائی دیتے ہیں لیکن آج کی اس ملاقات میں دونوں جانب سے تین تین نام پیش کیا جائیں گے غور کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نام ہے جو کہ سر فیدست ہے اور کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیراعظم آج کی اس ملاقات کے بعد کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں تو تمام ترجم عاملہ ہے ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا ہے کوئی بھی نام جسے ہتمی کہا جائے کوئی بھی ایسا نام ابھی تک سامنے نہیں آسکا ہے یہ بھی توقع کی جاری ہے کہ وزیراعظم آج کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں کیا ہو سکتا یہ سرپرائز فاہد چودری ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں فاہد یہ ملاقات تو جاری ہے کچھ نام بھی سامنے آیا ہیں جن پر ڈسکشن کی جاری ہے لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں جی دیکھئے ایسا ہی ہے کہ جو تین نام وزیراعظم نے فائنل کی ہیں ڈسکشن کے لیے ان تین ناموں پر تمام اتحادی جماعتوں اور بشمول مولانا فضل الرحمان آصف علی زبداری سے تفصیلی انہوں نے مشاورت کی اس کے بعد تین نام فائنل کیے گئے ان تین کے ان تین ناموں میں ذرائع کے مطابق جلیل عباد جلانی کا نام شامل ہے جو کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کی جانب سے سجیسٹ کیا گیا تھا جسٹس پیٹا ایٹ خلیل عباد جمبے تصدق حسین جلانی کے نام بھی سامنے آئے کہ ان پر بھی غورت کیا گیا اور مشاورت کی فائنل جو ہے وہ نام تبھی سامنے آئے گا جب وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کر لیں گے وہ تین نام کون سے ہیں جن پر مشاورت کی جا رہی ہے وہ تصدیق ان کی ابھی تک نہیں کی گئی بہرحال اپوزیشن لیڈر نے بھی آج صبح تک جو ہے وہ نام فائنل نہیں کیا تھے ذرائق انتابق انہوں نے بھی آج ہی اپنی تمام اپوزیشن جو جمع سے تھی ان سے مشاورت کی بات تین نام فائنل کیے تھے اب یہ ملاقات جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ آج کی ملاقات میں ان کا اتفاق رائے کسی نام پر ہوا یا نہیں اور اگر اتفاق رائے ہو گیا تو آج ہی نگران وزیراعظم کے نام فاتنپ سے ابھی تک تین تین نام جو ہے وہ دیے جانے کی توقع ہے اور دیکھنا یہ کہ کون سا نام آج زیر غور آتا ہے یا پھر سر فیرست آتا ہے نمائندہ خصوصی بول اخلاق باجوا نے ہمیں جوائن کیا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسی معاملے پر اخلاق باجوا بہت ہی اہم ملاقات ہونے جاری ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کے درمیان لیکن یہ جو اطلاعات ہیں کہ آج وزیراعظم کو سرپرائز بھی دے سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے مستلیق نوم کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج جو ملاقات ہونے جاری ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیراعظم کے درمیان نگران وزیراعظم کی سرکرری کے حوالے سے وہ آج اتفاق رائے نہیں ہوگا جبکہ جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہیں وہ اس وقت ملاقات کے لیے جوانے وزیراعظم جو ہیں وہ پون چکے ہیں ازرائے کے مطابق اتحادی جماعتوں نے وزیراعظم کو نگران وزیراعظم کے نام پیش کرنے کا اختیار دے گیا ہوا ہے اور شباز شریف کے نامزد کیے گئے نام کو ہی پیڈیم سمیت تمام اتحادی جماعتوں کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہوگی جبکہ نگران وزیراعظم تا نام مسلق نون دے گی اور شباز شریف کی نواز شریف سے جو ہے وہ نگران وزیراعظم کی نامزد کی پر مشابرہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے جبکہ نواز شریف نگران وزیراعظم کے لیے غیر متوقع طور پر سرپرائز بھی دے سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ نواز شریف حسب سابق جو ہے خلافے توقع جو ہے وہ سرپرائز دیتے رہے ماضی میں بھی تو اس حوالے سے جو مسلق نون کے طرح ہیں وہ یہ دوا کر رہے کہ جتنے بھی نام زیرے گردی ہیں چھوائے بھی شے کے ان تمام نوام جو ہے ان میں کوئی بھی نام جو ہے وہ آج وزیراعظم پیش نہیں کریں گے جبکہ جتنے بھی سیرے گتش نام ہیں وہ صرف نام ہی ہیں میڈیا پر چلنے کے لیے باقی جو وزیراعظم شباز شریف ہیں وہ غیر متوقع طور پر کوئی نام دے سکتے ہیں اور آج شباز شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات میں نگران وزیراعظم کے نام پر عدم اتفاق کا بھی ممکان ہے اور نگران وزیراعظم کی نامزدگی کے لیے متعین کردہ آخری روز یعنی کہ تیسے روز بارہ اگز کو شباز شریف اور راجہ ریاض میں اتفاق کے رائے ہو جائے گا درائے کے دعوے کے مطابق نگران وزیراعظم کی نامزدگی کی معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی یا لیکشن کمیشن کے پاس نہیں جائے گا اور نئے نگران وزیراعظم تیرہ یا چودہ اگز کو ایمان صدر میں اپنے عوضے کا علف اٹھائیں گے ٹھیک تو یہ اہم ملاقات آج ہوگی اور جو نون لیک کے ذرائع ہیں وہ اس بات کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ آج کس ملاقات میں کوئی خاص اتفاق کے رائے ہونے کا امکار نہیں ہے اور دوسری جانب وزیراعظم کوئی غیر متوقع سرپرائز بھی دے سکے ہمارے نمائندگاہن اخلاق باجوا اور فات چودری ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ اور آپ کو بتائیں